بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم امیران کھان کی حالات جا رہے ہیں جس چیز کے خلاف امران کھان تھے امران کھان کی پارٹی وہی چیزیں کر رہی ہیں جس چیز کے خلاف امران کھان تھے وہی کام کر رہی ہیں مسلم لنک نواز دونوں اپنے اپنے طریقہ کار سے جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں پاکستان عوام کو پاغل بنا رہی ہیں ان ساری چیزوں میں بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہے چلو اگر آپ نے بھی سکتے ہیں کہ سبسکرائب نہیں ہے کہ جلدی سے سبسکرائب کریں بیل ایک ان پہ لاز بھی کلک کریں تاکہ انیویل ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں نو مہی کے واقعہ جسے سب کو معلوم ہے سال گزر چکا ہے تقریبا سال ہونے والا ہے بلکہ اکیس اپرل کو کچھ حلقوں میں الیکشن میں زمنی اتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں ان میں کیا حالات آتی ہیں البتہ آج کا جو ہمارا مین مدہ ہے اس پہ آتے ہیں نو مہی کے واقعہ جس میں ایک جز تھے ملک اجاز عاصف صاحب ایٹی سی راول پینڈی میں ہوتے تھے پیچھے سے ان کا سرگولدہ سے تعلق تھا انہوں نے یاد ہوگا آپ کو کہ مران خان صاحب کو شاہ مد قریشی صاحب کو دی تھی زمانت دی تھی کس وجہ سے زمانت دی تھی سمات کی تھی انہوں نے اڈیالہ میں سمات کرنے کے بعد جب ثبوت نہیں ملے تھے نو مہی کے کیسز میں اس کے بعد قریبا بارہ کے قریب کیسز ہیں جن میں انہوں نے زمانت دے دی تھی کیونکہ ثبوت نہیں محیہ کیے گئے تھے ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے جب زمانت دے دی تو اس کے بعد انہیں تنقی چلے ٹائل چلنے کے بعد جب ثبوت پیش نہ ہو سکے پروسیکوشن کی طرف سے تو انہیں زمانتیں دے دی گئی یہ معاملہ جاری تھا تو ابھی جو ہے سرکاری پروسیکوشن جتنے سرکاری جو وکیل تھے وہ قلعہ حضرات تھے انہوں نے ریٹ دائر کر دیا کہ ہمیں عدم اعتماد ہے ان پر ہمیں اعتماد نہیں ہے ان پر یہ جو ہے مرضی کے فیصلے کرتے ہیں ان کے حق پر فیصلے کرتے ہیں بھئی اگر ثبوت ہی نہیں یہ مہیا کر پاتے آگے پاس ثبوت ہی نہیں ہے اب ان کی کوشش کیا ہے ان کی کوشش یہی ہے نو مہی کے جتنے بھی کیسی چل رہے ہیں جتنے بھی ٹائل چڑے ہیں انہیں مزید سے مزید لٹکایا جائے آج ٹائل ہے کل پھر ٹائر ہے مہینے بعد ہے دو مہینے بعد ہے انہیں مہینے بعد ہے ٹائلز کو لٹکایا جا رہا ہے اور آگے بھی ان کی یہی کوشش رہے گی ہے باتیں ہیں جی مران خان صاحب کی پولیسیز مران خان صاحب کی کلیئر پولیسیز پاکستان طریقہ صاحب کے بھی جتنے کار کنان ہیں ووٹرز اور سپورٹرز سب کو معلوم ہیں ان کی کلیئر پولیسی کے سرکاری اخراجات کم سے کم ہو پروٹکولز کم سے کم لیا جائے سرکاری جو رکھے جاتے ہیں نوکر چاکر رکھے جاتے ہیں وہ کم سے کم رکھے جائیں لگن اب دجیاں کس طرح سے اڑائی جا رہی ہیں ان کے جو کام مران خان صاحب کی ان سب کی چلتے ہیں جی کے پی کے کی طرف معاملہ شروع ہوتا ہے مشال یوسف جی صاحبہ جنہوں نے اس پہ دس دزار کے غالبن چیک تقسیم کی اپ چاپ چاہز روپے کے نوٹ ایدی دی اس کے بعد ویڈیو بنائی ویڈیو وائرل کروا ہے اس کے بعد تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا انہیں بھی ان کے پارٹی کے کچھ ورکرز کو بھی اور دوسری پارٹی کے ورکرز کو بھی آپ اس میں کافی جو نا کیوں سے کہتے ہیں تنقید بڑا ہے تنقید چلتی رہی اب حاملہ آجاتا ہے جی کل لے خبر چلی جی اور نیو سپی اور اس کی کنفرمیشن بھی ذرائع کے مطابق ہو چکی ہے تقریبا ترقیبا وہ بات کنفرم ہے کنفرم کیا جی مشال یوسف جی صاحب جن کا پاکستان تریقی انصاف سے تعلق ہے انہوں نے گاری اوڈر کی ہے ایک کروہ ستر لاکھ روپے کی مسلمی نواز سے کسی کا تعلق ہوگا پاکستان تریقی انصاف سے ہوگا پاکستان پارٹی سے ہوگا جی یو آج سے ہوگا جس سے بھی ہوگا ہم اس پر کریں گے تنقید تنقید کیوں کریں گے کیونکہ وہ غلط کام کرے گا تو ہم تنقید کریں گے کریں گے ہم چھپ رہنے والے نہیں ہیں چاہے کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو اب اتنی مہنگی گاری خریدی گئی ہے اور میرے مطابقی عمران خان صاحب کو نہیں معلوم ہوگا اقتدار میں آنے سے پہلے آپ کون سا رینٹ کی گارگین یوز کرتے تھے اوبر یوز کرتے تھے یہاں لیفٹ لے کے جاتی تھی اقتدار میں آنے سے پہلے بھی تو آپ کے پاس گاریاں مجود تھی پڑے پروٹوکول کے ساتھ آپ جاتی تھی گارز ہوتے تھے گاریاں ہوتے پروٹوکول ہوتا تھا روٹ ہوتا تھا اب آپ کو ایسی کون سی عورت پیش آئی کہ اقتدار میں آنے کے فورم بعد آپ پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے گاری لینے چلے گئی ہیں آپ کو ضرورت پر گیا ہے کہ آپ کے پاس ایف ایکس گاری ہے اب آپ کو چاہیے ایک روڑ ستر لاکھ کی گاری ہے بھئی اتنا آپ کو معاملہ چاہیے کوئی آپ کی سویک کیا کرول ہے کسی قسم کی ایکسی لائیوہ وغیرہ یہاں کوئی لینڈ کروزر بھی آپ کی کوئی دو چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ اس پہ لگا لیں اس کا کام کروالیں لیکن اتنی کیا آپ کو نوبت پیش شاہ گئی ہے اور غالباً ریوورڈ ڈالا ان کے لئے لیا جا رہا ہے جی صحیح ہے اقتدار کے مزے لوٹیں لیکن تو بھی فرینک تو بھی فرینک ہو سکتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جتنی کار گناہ ہیں ووٹرز ووٹر ہیں وہ یہ بات نہ کریں لیکن میں یہ بات کروں گا میں صافی ہوں صافی یہ بات کریں گے میرے ذرائے کے مطابق اور جو میرا سٹانس ہے جو میرا ماننا ہے صرف اسی بیس پہ یہ گاڑی لے رہی ہیں صرف اسی بیس پہ انہیں گاڑی دی جاری اسی گیس پہ انہیں گاڑی ملے گی کیونکہ ان کے ڈائریکٹ تعلقات ہیں بشرا بی بی سے اور اس کے علاوہ ان کے کوئی ایسے کام نہیں ہے جس بیس پہ انہیں ایک روڑ ستر لاکھ گاڑی دے دی جائے یہ ہو گیا جی معاملہ پاکستان طریقہ انصاف میں سے ہم تو بولیں گے صدی سے بات ہے ہم صحافی تو بولیں گے اب آجاتے مسلم لنک نواز کی طرف کیونکہ چل رہا تھا میکڈولنڈ والا معاملہ سب کو معلوم ہوگا پچیس کے قریب پچیس نہیں سوری ہاں پچیس کے قریب انچائسیز تھی ان کی اسرائیل میں جس پہ میکڈولنڈ نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان کی فوج کو فری کے برگر مہیا کریں گے فری کا کھانا مہیا کریں گے جس کے بعد مسلم امہ جتنی بھی تھی پوری دنیا بھر کی انہوں نے میکڈولنڈ کا بائیکٹ کر دیا بلکہ بہت سے گیر مسلم بھی احسے تھے جنہوں نے میکڈولنڈ کا بائیکٹ کیا ہوا تھا بقائدہ طور پہ ایون پاکستان میں بھی جاری تھا اور پچھلے دن ریپورٹ آئی ہے کہ میکڈولنڈ کو اس بائیکٹ کی وجہ سے ابھی تک سات ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے سات ارب ڈولرز کا اب جی مریعہ نواز صاحبہ جو پچھلے دن ایک سکول میں جاتی ہیں بچوں کا لنچ ادھر ہوتا ہے اور لنچ کیا بھی جو آتی ہیں میکڈولنڈ کے لنچ باکسز اور اس کے بعد اس کی تصویریں بنتی ہیں اس کی ویڈیو بنتی ہیں اور ان کی قابلیت اس قدر ہے کہ ان کی جو میڈیا ٹیم ہے جو ان کی منجمنٹ ساری کرتی ہے وہ انہی تصویروں کو انہی ویڈیوز کو اٹھا کے چرا دیتے ہیں مسلمی نواز کے پیج پہ جس کا بائیکٹ کیا ہوا ہے مسلم امہ نے ان کے موہ پہ تماشا دے کے مار رہی ہیں کہ بھئی دیکھو وہ گیا آپ کا بائیکٹ ہم نے کھایا ہم نے بچوں کو کھلایا ہم نے سب کو کھلایا اس کے بعد انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور بہترین قسم کا تنقید کا نشانہ جب انہیں بنایا گیا اس کے بعد انہیں وہ تصویریں ہٹا دی تصویریں ڈیلیٹ کروا دی یہ معاملہ ہے ان کا اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں پاکستان کے کوئی بھی نہیں جان سکتا البتہ ایک طرف امران خان صاحب کی جو پولیسیز ان کے اگنس جا رہے ہیں پاکستان تریکی اصاف کی رہنما اور کس بیسس پہ جا رہے ہیں صرف ان کے بشاہ بی بی کے ساتھ تعلق ہیں اس وجہ سے علی مین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تمہچہ ہمارے ان کے وہوں پہ ان کو بی بی کون ہوں نہیں ہے تو ایڈی میں کی گھڑی لائن علی کردہ چڑھا وڑا ہے پاکستان پہ کردہ چڑھا ہے ہر صبح پہ کردہ چڑھا ہے کردہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک طرف یہ کہ خان صاحب کا معاملہ پیٹی اے کا معاملہ دوسرے مسلم رکھ نواز کا معاملہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ان کی منیجمنٹ ہے کس طرح سے وہ منیج کر رہے ہیں اس کے بعد معاملہ آ جاتا ہے یہ روٹی کا جو سارا بڑائی نام سولہ روپے کی روٹی کر دی گئی ہے اور بڑائی نام اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ خود سروے کی ہیں اور بہت سے صحافیت رات ہیں جو سروے کر رہے ہیں ریپورٹس بھی یہی دے رہے ہیں ذرائب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کتے بھی سولہ روپے دی نہیں میرے لی جہاں سولہ کی کوئی دے بھی رہا وہاں روٹی کا سائز اور ویٹ کم کر دیا گیا ہے کیونکہ جب تندور بھائی جان جتنے بھی ہیں ان کو جب آٹا ہی نہیں مہیا کیا جا رہا سستہ آٹا مہنگ آٹا بھی نہیں انہیں میرے رہا سستہ تو بڑی دور کی بات ہے تو وہ سولہ روپے کی کی سپیس پہ دیں وہ بھوکے مر جائیں اپنے بچوں کو بھوکا مار دیں سولہ روپے کی روٹی کا ڈراما کیا ہے اور اسی دن رات کو پیٹرول کی قیمت میں پھر سے طافہ کر دیا دوستو نویر پہ لیٹر پیٹرول کر دیا یہ تو وہی معاملہ ہوا کہ ادھر سے کان چھوڑ لیا ادھر سے آت کو مہا کے آگے پھر کان پکڑ لیا کی کار رہے ہو پاکستانیوں کے ساتھ کس طرح سے آپ کھیڑ رہے ہیں البتہ امید کرتے ہیں جو بھی ہو پاکستان کے اکمی بہتروں البتہ جو سیاستدان آ چکے ہیں ان سے تو امید نہیں کی جا سکے کچھ بہتری کریں گے عدلیہ سے میری اپیل ہے میری یہ گزارش ہے میری ریکویسٹ ہے کہ کچھ ان کا آپ بھی چیک اینڈ بیلنس کر لیں کسی طرح سے یہ کنٹرول میں رکھیں چاہے کسی کا پاکستان طریقے صاف سے تعلق ہے مسلم نواز سے ہے جی ایو آئی سے ہے جس کا بھی جہاں سے بھی تعلق ہے جس پارٹی سے بھی تعلق ہے پاکستان کے لئے سوچیں پاکستان کے حق کے لئے سوچیں انہی شہریوں کے ٹیکس کے پیسے سے آپ تنکھوائی لے رہے ہیں آپ پل رہے ہیں آپ کے بچے پل رہے ہیں آپ کی نسلیں بن رہی ہیں آپ کی جائیدادیں بن رہی ہیں اب بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن جو گاڑی ہے ایک کروڑ ستر لاکھ والی گاڑی علی شاہید کا کانہ باسی مسلم نواز سے جن کا تعلق ہے ان کے پاس عربوں خربوں کی دولت ہے فیکٹری ہیں ان کی اور پتہ نہیں کتنا ان کا بزنس ایکسپینڈ ہوا پھی رہا لیکن آج بھی یہ بندہ کرولا پہ ٹٹی پھٹی کرولا لے کے گھوم رہا ہوتا ہے کس وجہ سے اس طرح کے آپ نہیں بن سکتے آپ کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں کہ اقتدار میں آنے سے پہلے آپ اسی طرح سے گھومتے تھے جو بھی سیاستدار آنے تھے اقتدار میں آنے کے فورم بعد اسے ششکے پڑ جاتے ہیں میں گاڑ رکھنا ہوں میں گھڑی رکھنا ہوں میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے پلے سے کیوں نہیں کرتے اقتدار میں آنے سے پہلے جس طرح سے گزارہ کرے تھے تب کیوں نہیں کرتے تب آپ کے پاس گاریاں نہیں تھی تب آپ کے پاس اتنی پہنچ نہیں تھی اتنے آپ بیک وڈ ایریس کے آئے ہیں کہ آپ کے پاس وسائل ہی نہیں تھے اب آپ اقتدار میں آئے ہیں تو وہ عام کے ٹیکس کے پیسوں کو لوٹیں گے اور اس سے یشیاں کریں گے اپنی میزوانز و بیشمیٹ کو اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے جو بھی ہوگا پاکستان کے قمیتر ہوگا اللہ نکے بان